السلام علیکم میں ہوں آمنا تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل ناظرین دنیا کی سب سے چھوٹی شادی کا ریکارڈ قویت میں قائم کیا گیا ہے قویت میں ایک ایسی شادی کی گئی جو سب سے دنیا کی سب سے چھوٹی شادی کہی جاتی ہے اور وہاں پر جانے والے ایک سارف نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس شادی کی ڈیٹیل بتائی ہے وہ کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بی لگ میں شیئر کرتے ہیں قویت میں یہ شادی وقوع پذیر ہوئی یہ عدالت میں شادی کی گئی اور شادی کے صرف تین منٹ کے اندر طلاق ہو گئی اور یہ دنیا کی سب سے چھوٹی یعنی کہ مختصر شادی قرار دی گئی ہے کیا ہوا ہے کہ جب عدالت میں یہ شادی منقد ہوئی اس کے بعد میاں بیوی اپنے گھر کو روانہ ہونے لگے اور بیوی راستے میں پھنس گئی یعنی کہ کوٹ کے دروازے میں ہی پھنس گئی جس وجہ سے شوہر نے اس کا مزاق اڑایا اور بیوی وہیں سے الٹے پاؤں واپس گئی اور عدالت میں جا کر جج کے سامنے اس نے اپنی اس شادی کو اپنے اس نکاح کو منسوق کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اور صرف تین منٹ کے اندر اندر ہی وہ شادی وہیں پر ختم ہو گئی شوہر کو مزاق اڑانا اپنی بیوی کا مہنگا پڑ گیا آج کل ہم سب ایک دوسرے کا مزاق اڑاتے ہیں اور اتنے حساس ہو گئے ہیں کہ دوسرے کی فیلنگز کا ہی ہم اندازہ نہیں لگاتے ہیں اور بیوی نے بھی یہی سمجھا کہ شوہر میرا مزاق اگر ابھی اڑا رہا ہے تو ساری زندگی وہ کیسے چلے گا میرے ساتھ اور ہر وقت شاید میرا مزاق ہی اڑاتا رہے گا اس نے اپنی بیوی کا سہارا نہیں بنا بلکہ اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیا جس میں دلہن کا والد بھی شامل تھا ساتھ لیکن کیونکہ والد کے ساتھ تو ساری زندگی وہ رہی ہے اور والد کو تو جانتی ہے لیکن شوہر کیا مزاق اڑانا اس کو بالکل بھی پسند نہیں آیا اور صرف تین منٹ کے اندر ہی یہ شادی یہ نکاح ختم ہوا اور طلاق ہو گئی آج کل پاکستان میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح طلاق کی بڑھتی ہوئی شرع ہمارے سامنے آ رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی شرع طلاق کی وہ منظر پہ آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں آئے روز کسی نہ کسی چھوٹی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے اور لوگ شاید ایک دوسرے کو برداش ہی نہیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کرتے ہیں اور جو برداش کر لیتی ہیں ان کو نئی نسل بے وکوف بھی کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کیوں برداش کیا یہ بات کیوں برداش کی لیکن جو برداش نہیں کرتے ہیں وہ اپنا گھر بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی شادی کو بھی خراب کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ ایک دوسرے کا مزاق اڑانا اور اس طرح ایک دوسرے کو میاں بیوی کو سپیشلی کسی کے سامنے یوں رسوہ کرنا صحیح ہے یا برداش کر لینا چاہیے تھا اس عورت کو اور اپنی زندگی آگے چلانی چاہیے تھی اپنے فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی